ویلکم فرینڈز ان ہیلس ریمبو تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے زیرے کے بارے میں مطلب ہم بات کریں گے کیومن سیٹس کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں زیرے میں کیا کیا پوشک ترد ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہوتا ہے آئرن جو کھون کی کمی کو پورا کرتا ہے ویٹامینی جو آنکھوں کے لیے ضروری ہوتا ہے اسکن کے لیے اس کے علاوہ کیلشیم جو ہڈیوں وغیرہ کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر پروٹین اور فائیور کافی ادھک ماطرہ میں پائے جاتے ہیں یہ ہم بات کریں زیرہ کن بیماریوں میں کھائیں زیرہ کھانے کے کیا فائدے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زیرے کے اندر انٹی انفلمیٹی سوجن ویرودی پروپرٹی ہوتی ہیں درد ویرودی پروپرٹیز مطلب یہ درد اور سوجن کو کم کرتا ہے ساتھ میں اس کی جو تاثیر گرم ہوتی ہے اس کا اسمال یہ دی پیریٹس کے دوران محلاؤں میں کیا جائے مطلب پیریٹس کے دوران جو درد ہوتا ہے تو اس میں کافی حد تک آرام ملتی ہے اس کنڈیشن میں زیرہ وارٹر وغیرہ یا زیرے کی چائے وغیرہ بنا کے پی سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دی پیٹ میں کافی درد ہو رہا ہے تو اس میں بھی اگر دی گنگنے پانی میں زیرہ وارٹر پیا جائے تو اس میں بھی کافی حد تک فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ زیرا جو ہے ڈپریشن چمتہ جیسے بھی ماریوں کو دور کرتا ہے ہمارے مستس کی میموری پاور کو بھی پڑھاتا ہے اس کے علاوہ شریر میں کولسٹرول کے لیول کو کم کرتا ہے جو ہارٹ کے پیشن کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں شوگر کے لیول کو بھی مینٹین کر کے رکھتا ہے جو ڈائیویٹیز کے پیشن کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ زیرہ جو ہوتا ہے ڈائیجیشن حاجمے کے لیے کافی فائدے مند ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے دست وغیرہ کبز وغیرہ کانسٹیپیشن اس سے دور رکھتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر آئیرن ہوتا ہے جو خون کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کافی حد تک زیرہ وارٹل مدد کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو سردی زکھام خاصی سے وقتی کو دور رکھتے ہیں یہاں ہم بات کریں ایک دن میں کتنا زیرہ کھا سکتے ہیں تو ایک دن میں آپ 300 سے 600 ملی کے آمدد زیرہ کھا سکتے ہیں یہاں ہم بات کریں زیرہ کھانے سے کیا ہو سکتا ہے تو زیرہ کیا ہوتا ہے شگر کا لیول لو ہو سکتا ہے پتہ کچھ لوگوں کو زیرہ سے الرجی بھی ہوتی ہے یہاں ہم بات کریں زیرہ کیسے کھائیں آپ زیرے کی چائے پی سکتے ہیں آپ زیرے کا پانی پی سکتے ہیں زیرے کا پانی کیلئے آپ کیا کریں کہ ایک گلاس پانی لیں اس کو اچھی طریقے گرم کریں اس میں زیرہ ڈالیں دو چار منٹ تک اُبالیں اس کے بعد اس کا پانی چھان کر آپ پی سکتے ہیں اسی طریقے سے زیرے کی چائے بھی آپ بنا کر اس کے پی سکتے ہیں اسے پیٹ در کانسٹیپیشن ساتھ ساتھ میں کیا ہوتا ہے جو محیلاؤں میں پیریٹس وغیرہ سمسیاں ہیں اس میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ دودھ میں بھی ایک گلاس گنگنے دودھ میں آپ چار پانچ کالی میچ پیس کر کے یا تھوڑا سا زیرہ چھٹکی ور اس میں پیس کر کے ملا سکتے ہیں اس کو پیس سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا سردی زکھام خاصی وغیرہ میں کافی حد تک فائدہ ہوگا اس کے علاوہ زیرہ اور سانف کو ایک ساتھ کر سکتے ہیں پیٹ کے لئے کافی فائدہ مند ہوتا ہے اس کے علاوہ ہارٹ اور ڈائیوٹیس پیشن کے لئے بھی فائدہ مند ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ زیرہ کا استعمال آپ دال میں سبجی میں یا پھر رائیس وغیرہ میں اس کا کر سکتے ہیں یعنی ہم بات کریں زیرہ کس سمیں کھانے سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو زیرہ جو ہے اسپیشلی زیرہ وارٹر ہے یا زیرہ جو آپ گھنا ہوا کھاتے ہیں اس کا استعمال جو صبح کھالی پیٹ کرنا چاہیے اسپیشلی ڈائیوٹیس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں شگر کے جو پیشنٹ ہیں ہارٹ کے جو پیشنٹ ہیں ان کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے امید ہے آپ کو انفرمیشن اچھی لگی ہوگی تو اچھی لگی تو پلیز شیئر کریں کوئیری ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں دیس تھائنکیو بیری مچ چینل سبسکرائب کریں